اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میت کو غسل و قفن دینے کے بعد قفن ناپاک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ عوض باللہ منع شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ حضر و جل آج ہم آپ کے خدمت میں بیان کریں گے کہ میت کو غسل و قفن دینے کے بعد قفن ناپاک ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب آپ کے پیشے خدمت ہے بغور سمات فرمائیں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کرلیں کی مسئلہ کی تفسیر یہ ہے کہ نماز جنازہ درست سادہ ہونے کے لیے میت سے متعلق ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت کا بدن اور قفن پاک ہو بدن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیموں کر آیا گیا ہو اور میت کی تکفین سے قبل اگر میت کے بدن سے نجاست نکلی ہو اور قفن پہنانے کے بعد نکلی ہو تو دھونے کی حاجت نہیں اور قفن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاک قفن پہنائیا جائے اور بعد اگر نجاست خارج ہوئی اور قفن آلودہ ہوا تو خرج نہیں صدر شریعہ علیہ الرحمن تحریر فرماتے ہیں کہ میت کے بدن اور قفن کا پاک ہونا بدن پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیموں کر آیا گیا ہو اور قفن پہنانے سے پیشتر اسے بدن سے نجاست نکلی ہو تو دھونے کی حاجت نہیں اور قفن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاک قفن پہنائیا جائے اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور قفن آلودہ ہوا تو خرج نہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی فقط واللہ علم بس سلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ